حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انسائی صحابی کے جنازے میں قبرستان گئے جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ ابھی خودی نہیں گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ کے اردگد ہم بھی اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو پھر فرمایا اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ بات کس نے بتائی یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پڑھا اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا لہٰذا اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو اسے جنت کا لباس پہنا دو اس کے لئے جنت میں ایک دروازہ کھول دو چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوایں اور خوشبویں آتی رہتی ہیں اور قبر اس کے لئے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا تھا وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی بنا کر بیجے گئے تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال تھا پھر بھی وہ یہی کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا اس کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کے اس دروازے سے دوزخ کی گرمی اور جلانے جلسانے والی ہمائیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں